آج کیا ہوا ہے؟ آج ایکنومک ٹائمز خبر دے رہے ہیں کہ انڈیا چائنہ ٹروپس وزن شوٹنگ رینج شوٹنگ رینج آمنے سامنے کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے چاہ رافیل تیارے آگے پانچ یہ آگے وہ آگے مجھے بتائیں کہ الیکٹرونک وارفیر کیا کریں گے؟ آپ یہ رافیل تیارے اتاریں گے ٹو فرنٹ وار کے لیے ہم تیار ہیں جی راکھ سب موسکو میں جو بھارت چائنہ کے کل ڈائلوگز ہوئے ہیں اس میں جو کانٹریکٹ ہوا آپ نے اس کو سرنڈر کانٹریکٹ جاتے ہیں نہیں وہ دو سرنڈر ڈاکومنٹ ہے وہ دیکھیں سرنڈر ڈاکومنٹ ہے اور وہ کہتے ہیں نا اٹس لانگ وار ایک لمبا تنازع جو دنیا میں چھڑ جاتے ہیں نا جن کا کوئی وہ کوریا کا ساتھ شمالی کوریا جنوبی کوریا افغانستان ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جی شنکر صاحب کے بارے میں بڑی میں نے تعریف کی یہ تھوڑی سی فورن سرویس کی ٹویننگ لے لیں ایک کو شورٹ کورس کریں اور یہ جاکے شورٹ کورس کریں ملہ برادر سے کہ ڈائلوگ کیسے ہوتا ہے میں دیکھیں ملہ برادر آپ کو پتہ ہے جس کنڈیشنز پر تالوان ڈائلوگ کر رہے ہیں وہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جاؤ تو ہم بات انہوں نے میں کیسے چھوڑے والی ہیں انہوں نے وہ اپنی جگہ وہاں پہ بھائی آپ سے دیکھیں بات سنیں یہ راجنات اور یہ جی شنکر یہ دونوں جاکے ملہ برادر حکانی سب سے جاکے ان کے چرنو ورنوں کو ہاتھ لگائیں ان سے جاکے فورن پالیسی اور ڈائلوگ کیسے ہوتا ہے نیگوسیشنز کیسے سیکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک لمبی جنگ میں ایک جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ راجنات وہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا پھر وہ لداخ پہنچ گئے پھر وہ رافیل تیارے آ رہے ہیں اوہ بھائی آپ کے رافیل تیاروں سے انہوں نے متاثر ہونا ہوتا کل جو آپ نے تقریب کی ہے پیسے ضائع کر رہے ہیں نا اس وقت نہیں ہے معیشت میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بات تو بات تو کریں دیکھیں آپ بھئی آپ ضرب اس کو کھونے تو صحیح نا تو آپ کو پھر پتا چلے کہ لوگ آپ کے اور اس کے پر جو بھی غلط بات کرتا ہے اس وقت انڈیا میں وہاں پہ اب مسئیبت کیا ہے کہ پہلے تھا پہلے نہیں تھا پھر کچھ تھا پھر لداخ پہنچ گئے پھر رافیل تیارے لے لئے اچھا پھر بدلہ کیسے لیا اپلیکیشنز اٹھاون خدا کا واسطہ اٹھاون اپلیکیشنز ہم نے اڑا دی ہیں اچھا ہم نے معاشی پابندی آئیت کی نہیں آپ دیکھیں تو صحیح نا بات یہ ہے کہ یہ اموات ہو رہی ہیں کووٹ پھیلا ہوئے ہیں بات یہ کسی وقت پہ یہ مودی صاحب یہ تو پتہ نہیں خدا جانے مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ یہ ایودیا کا وقت تھا بیس لوگ مر گئے تھے آپ نے بابری مر گئے اس کو گالیاں اس کو گالیاں وہ ایک فلم سٹار نے خودکشی کر رہی ہے فلان اس کے ساتھ ہے بھائی علاقہ نکل گیا حادثے دیکھیں اور ایک لمبی جنگ جو کسی کے فائدے میں نہیں ہے اگر بھارت کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی یہ سمجھ رہے کہ دیکھیں ان کے جو بیس فوجوں کی تصویریں آئیں جو ان کے مارے گئے آپ کہاں سے خوش ہوگا ہے ان کو دیکھیں کوئی وہ لوگ واضح اپنے ملکوں بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ جانے چلی گئی گئی اور یہ کوویڈ کے دوران اور معیشہ تباہ ہو رہی ہے اور ساتھ ایک جنگ چھڑ گئی ہے اور آپ نے وہ انتہا پسندی ایکسٹریم وہ جل پورے چیف مارشل اللہ ایڈنیٹریٹر ایئر مارشل وہ ایئر مارشل کہہ رہا ہوں فیلڈ مارشل وہ بیٹے ہوئے جناب وہ مودی صاحب مارشل اللہ کوئی بات نہیں کرے گا سوپر مارو کوئی ہٹے گا نہیں کوئی یہ نہیں کرے گا پوچھے گا نہیں کوئی کبھی یہ کبھی اتاج پہنا ہوئے سر پہ کبھی ایک ڈراما دوسرا ڈراما اور نکل گیا سارا اب جناب آج کیا ہوا ہے آج ایکنومک ٹائمز خبر دے رہے کہ انڈیا چائنا ٹروپس وزن شوٹنگ رینج شوٹنگ رینج آمنے سامنے کھڑے ہیں وہ بات یہ کہ آپ چڑھ گئے پہاڑیوں پہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے پھر بیٹے گئے الیکٹرونک وارفیر کیا کریں گے وہ پہاڑوں پہ چڑھنا آپ اچھا ان کی نیچے سے فوجی آئیں گے بھائی ایک منٹ ذرا نیچے سے فوجی آئیں گی آپ پہاڑیوں پہ چڑھ گئے نیچے سے آنے والی فوجوں کو دیکھیں گے تو اوپر سے جو جہاز گولیں ماریں گے اور ڈرونز گھوم رہے ہیں وہ تو پہاڑوں کے اوپر گھوم رہے ہیں اکل مت ماری گئی ہے آپ یقین یعنی مجھے بتائیں کہ الیکٹرونک وارفیر کیا کریں گے آپ یہ رافیل تیارے ہوتاریں گے اور انہوں نے جیم کر دیئے تو وہ کریش ہو گئے اور سارا سارا آپ تمام اگلے کئی سال سردیاں اسے انفرائی سرکٹر بن رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں اور بھائی جان وہ ادھر نہیں ہے وہ ترکن میں آگئے وہ سکم میں آگئے انہوں نے تو ختم کر دیا ہے نا لسی کا آپ کے خیال سے وہ وہ اتنا پلان کر کے چائنہ ہے چائنہ جو ہے وہ ان کی آپ کو ان کی ان کی ان کی تو سٹریٹیجی ہے نا یہ ان کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے ان کی تیار ہے نا وہ تو کسی دن کا انظار کر رہے تھے آج اب آپ یہ کہہ رہے ہیں آج ہندو تان انڈیا نیڈز ہندو تان ٹائم انڈیا نیڈز ری فائنڈ ٹول کیٹ ٹو مینج چائنہ بات یہ ہے کہ آپ کا بہتر سالوں سے آپ نے دیکھا ہی صرف ایک چیز کو ہے جو کشمیر ہے جو میں نے کہا نا کہ فوج آپ کی ٹرین کیسے ہوئی ہے انڈیا نے کوئی جنگ لڑی ہے انڈیا نے کوئی جنگ لڑی ہے یہ کارگیل اور اس سے بات یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک جنگ لڑی ہے وہ یہ کہ کشمیری لوگ کو مارا ہے یہ نا ہم تو کہہ سکتے ہیں ہم نے تیاریزم کے خلاف جنگ لڑی ہے جی تیاری ہے جو بھی آپ بحث کرتے ہیں انڈیا سے جنگیں لڑی ہے افغانستان سے بھی جنگ لڑی ہے ویسٹن بورڈر باہر باہر ابھی آرمی جی وہ پڑھیں جو ڈی جی آئی سوی آئر کا پڑھ رہا ہے ویسٹن بورڈر ہے نہیں اسٹن بورڈر ویسٹن بورڈر اسٹن بورڈر پلس ملک کے اندر ساتھ ہائیبریڈ وار اور ساتھ ملک کے اندر دہشت گردی مجھے بتائیں کہ یہ تو اس کے نتیجے میں فوج تیار ہے مجھے فوجی تیار ہوتی ہیں نا پریکٹس کر آپ کی پریکٹس کشمیریوں کو مارنے اغوا کرنے کرفیو لگانے اور پاکستان پر ایلو سی کو کیا کریں گے اچھا یہ کر دیں گے اچھا فلاں کر دیں گے اچھا وہ اگلا ہمارا پڑھاؤ جو ہے مصفرہ باد میں ہوگا انہوں نے کہا اچھا چلو بچوں اگلا پڑھاؤ چاہاں پہ گرا اور چاہاں پہلا کے بھیجا رہا ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی باتیں ٹو فرنڈ وار کے لئے ہم تیار ہیں وہ بھائی خدا کا واسطہ تم ایک فرنڈ سے نبٹ لو ڈوسرے فرنڈ کو چھوڑ دو وہ ایک فرنڈ کھا وہ کھا کے سنے وہ ایک اچھا وہ ایک فرنڈ نہیں ہے وہ ادھر سے آپ شروع کریں یہ لداف سے اور وہاں چرین جائیں رنج اور پردیش پہ اچھا سکم میں وہ آگئے اچھا سکم بھی ان کے نقشے میں ہیں سکم کیا ہاں سکم کونسا وہ مرگی وہ چکن نیک وہ بھی ان کے نقشے میں ریاستیں نہیں چکن نیک اور چکن نیک جب نکل گئی تو ریاستیں بھی نکل گئی اب دیکھیں نا ریاستیں گئی ہوا ناگا لینڈ ادھر ادھر ہر جگہ وہ ہنگا میں ہو رہے ہیں جن کو ادھر علیت کی پسند طریقے ہیں اور یہ الزام لگاتے رہے ہیں ماضی میں ماضی میں انڈیا کہتا رہا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ہے ناگا لینڈ کو ان کے الزام ہیں ہمارے نہیں ہیں ان کے الزام میں وہ کہتے ہیں وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہ الیسگی پسند جب لندن گئے اور ادھر گئے ادھر گئے تو کراچی ارپورٹ کے طرق گئے اور یہ ہوا اور وہ ہو یہ کرتے رہے ہیں ماضی میں ماضی میں اب نہیں اب کئی سالوں سے وہ کشمی اور انٹیڈ ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ چائنہ ان کو اصلہ دے رہا ہے چائنہ ان کی مدد کر رہا ہے اور چائنہ ان کو اصلہ دے رہا ہے اور چائنہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ چائنہ کے ہی قریب ہیں یہ ان کو یلو ریس کہتے ہیں یہ چنچی وہی تو میں کہہ رہا ہوں جو مذاق وڑھاتے ہیں یہ خود براون ہیں ہم بھی براون ہیں ان کو یلو ریس کہتے ہیں ان کی زبان ان کا کلچر ان کی جو تحزیب ہے ان کا جو اچھا طبت والوں کو پھینکا تو سائٹ پر اچانک طبت کا ایک گروپ نکل کے آگیا کیونکہ وہ پہاڑوں میں چڑھتا ہے اس لیے وہ ایک خفیہ ہمارا تھا اور وہ بھی بسا گیا اور کتنے اچھے لوگ تھے وہ دیکھیں کیوں یلو ریس ان کو چڑھیں گے پہاڑوں پہ وہ لڑیں گے وہ سارا کام اور بھائی صاحب جو لڑائی آپ جو طالبان کا جملہ ہے جو لڑائی آپ میدانوں میں ہار جاتے ہیں وہ بیٹھ کے میزوں پہ نہیں جیتے موسکو میں یا ادھر یا ادھائے میں اور کوارڈ بھی گیا کونسا کوارڈ مجھے بتائیں نا کونسا آپ سمندر کی طرف جائیں گے وہ آپ کو ادھر ٹینشن دیں گے میں بلکل بتاؤں یہ جائیں گے نا سمندر ساؤ چینہ سی میں گھسیں گے وہ ادھر سے آپ کو ایک ٹینشن دیں گے اتر کند آپ اتر کند کی طرف جائیں گے وہ ساؤ چینہ بھائی آپ نے پڑوسی سارے جب بڑے چودری چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک فارمولا ہوتا ہے گاؤں میں یہ چھوٹا ننہ مچھت پہلوان ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے یار ان سب سے کیا کر رہا ہے ایک جو ان میں بڑا ہے نا جو بڑا بڑا بجماش ہے اسی کو پڑھ کے دو چانٹے مار دو سارا علاقہ خود دی اب تائیوان شائیوان رو دبک کے بیٹھ گئے کیونکہ ہوا انڈیا پر دیکھیں نا آپ نے انڈیا کی کٹ میں لگا دی زمین نکل گئی آج سے آپ مجھے بتائیں تائیوان بھارت تائیوان کو بچائے گا آپ کو پڑھا کو بھی ہم بتائیں گے بھائی آپ چھوڑ دیں سبا اپنے آپ کو ہوا کیا آپ کے ساتھ ٹھیک بڑا لے دے اور ہم پہاڑیوں پر چڑ گئے ہیں اچھا پہاڑیوں پر چڑ گئے ہیں تو اوپر سے جو ڈرون ٹپیں گے تو پہر آفال تیارے کسو لے رہے ہیں آپ اگر جنگ پہاڑوں کے پھر تکہ پیڑھے کولائی لیں چنائیں نا آپ جو جو پاعل پر ہیں لوگوں کو میں آپ کو صرف یہ جو میں نے بات کی نا کہ انڈیا اور چائنہ والی یہ ایک لمبی پیچیدہ جنگ چھڑ گئی ہے جب یہاں سے جو میں نے بات پہلے بھی کی تھی جب جے شنکر جا رہے تھے تو ان کے پاس ایک منڈیٹ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے کم ہم نے واپس نہیں آنا ہے ڈیسنگ یہ جا کر ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے اس کے دن کتنے ہیں کس تاریخ تک ہونا ہے کیسے ہونا ہے بفر زون تو انڈیا کے علاقے میں بنا ہوا ہے دیکھیں نا انڈیا کے علاقے میں بفر زون ہے تین یہ چار کلومیٹرز کا کس تاریخ تک ہونا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے کیسے ہوگا مطلب کوئی نہ کوئی راجنات اور جے شنکر اور ان کی درمیان گفتگو میں کوئی نہ کوئی تو تبدیلی ہوئی ہے نا ہونی چاہیے نا بیچ میں اگر ہر دفعہ ایک ہی بات کرنی ہے آپ نے اچھا آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ رشیہ ہے موسکو تیسری ملک کو بھی ہو رہا ہے نا آپ کو پتا نہیں کون سی بات ہم کر سکتے ہیں کون سی بات ہمیں کہنی جائے کس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے یہی بات یہ بھی خبر آ جائے نا کہ جی جے شنکر صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں یہ غصے کا اتنی اپلی کر دیتے ہیں غصے کا اظہار کر دیا انہوں نے یہ کہ نہیں اب خاموشی سے آکے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوگی ساتھی دوسری جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوگی نئی ڈیلی سے جو نئی ڈیلی میں انہوں نے چائنیز ایمبیسی ہے اس نے ایک بالکل مختلف اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور اس نے سخت تنقیت کی ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ علاقے کے اندر اپنی چودرار چاہ رہا ہے اور قبضے کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور اپنے پڑوسیوں کو کونسا ملک ہے انڈیا تو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ الگ ہے جو چائنہ کی ایمبیسی ہے وہ الگ ہے دیلی میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان تمام مذاکرات میں بات کیا ہوئی ہے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر راجنات پھر راجنات پھر اس کے بعد جے شنکر پھر جے شنکر پھر کمانڈر پھر دوسرے کمانڈر اور آخر میں جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی کام ہیں انہیں چار پاڑیوں پہ چڑھ گئے ہیں اوہ بھائی خدا کا واسطہ کووڈ دیکھیں معیشت دیکھیں ملک کے اندر اور دیکھیں سب سے بڑی واد ہے کہ تقسیم جو ہوئی ہے نا اب اس میں یعنی مجھے میں نے پہلے بات کی پڑوس میں جنگ چھڑ جائے انڈیا ایک تعلق رہے ایک تعلق اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ مسلمان برادری وہاں پہ ہے نہیں نہیں مسلمان ہندو مسیح سارے وہاں پہ کیا possible ہے کہ پاکستان میں لوگ خوش ہو رہے ہیں پاکستان میں لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ مر گئے ہیں ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں ہم تو ایک انداز میں بات کرتے ہیں نا رس ایس اور بی جے پی اور بات یہ ہے کہ لوگ ان کے یہ ان کو ان خود چپ کرا کے نا سب کو یہ سارا جو چار پانچ مہینے وہ پانچ مہینے پہلے جا کے چوٹیاں لے لیتے اس علاقے کے بھی لے لیتے جو چائنہیں لے لیتے بعد میں تو شاید وہ بھی نہ ہوتا تو یہ جب تک آپ بات نہیں کریں گے لوگوں سے اور اس کے بعد آپ ہم تائیوان کو مانیں گے نہیں مانیں گے اچھا مانتے ہیں اچھا جاپان کے ساتھ پیک کر لیا ہم نے کیا جاپان کے ساتھ پیک کر لیا آپ نے کیا یہ وقت نہیں ہے کوویڈ یہ ان کے بھلے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کے بھلے کی بات کیونکہ دنیا فورڈ نہیں کر سکتی یہ ایک اور بڑی جنگ اور وہ جنگ ہوگی تو ان کی وجہ سے ہوگی ان کے ایلوکینس کی وجہ سے ہوگی اب جی جی پنگ تو بڑا بیلنس کرنے والا آدمی ہے ایک یہاں پہ پاگل ویٹا ہوئے موڈی اور وہاں وہ جو دوسرا ٹرمپ الیکشن تو یہ تو بیلنس کر دی ہے پوری دنیا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رہے ہیں ان لوگوں نے